بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر افیر سے ہوں گے اچھا بھائی میں ہوں زیاد راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ولاگ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہیں میرے شاہب سے ریکویسٹ ہوتی ہے میرے چینل کو اپنے فرینڈ کے ساتھ سسکرائب پار دیں آپ تمام دوستوں کا شکریہ تو بھائی بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آج کی روٹین آپ نے بڑھ کے ساتھ یہ ہے میرا ایک ماسٹر کیج یہاں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہے پہلا کیج جو ہے جنور شروع کا جس کی ڈیت ہو چکی ہے اب اس میں میرا چیتا جو ہے نا وہ راج کر رہے دوسرا کیج ہے کبوتروں کا یہ میرا کبوتر گینگ ہے تیسرا کیج ہے شروع کا یہ میرا شروع گینگ ہے یہ ہے جی میرا وائٹ ہیرا گینگ لیکن وائٹ ہیرا گینگ بالکل بیمار ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کو اندر کھولتے ہیں کھول کے چیک کرتے ہیں کہ آج رات کو کچھ ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی نقصان ہوا ہو تو ادھر آگیا ہوں میں چیتے والے کیج میں چیتے کا باجرہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں ادھر ایک ادھر کبوتر بھی ہے آپ کا پتہ ہے یہاں پہ ادھر تھوڑا سا انٹیم انٹیم بکری ہوئی ہیں یہ انٹیم انٹیم نکالتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ اس کیج کو سیٹ کریں گے ادھر شیرو ہوتا تھا جونیر شیرو جو ہی میں آتا تھا تو باجرہ میرے لپک لپک کے کھاتا تھا اس کی ہو چکی ہے ڈیت اب یہ کیج ہے سونہ سونہ پہلے مور ہوتے تھے یہاں وہ ان کی ہو چکی ہے ڈیت پھر شیرو تھا یہاں اس کی ہو چکی ہے ڈیت اب یہ دو ہیں چیتا اور وہ کبوتر گریہ کبوتر ہے ماشاءاللہ سے یہ تو ہے ٹھیک اب چلتے ہیں جی اپنے کبوتر گینگ کی طرف دیکھتے ہیں کبوتروں کو اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں مجھے پتہ نہیں تھا میرے کبوتر ہیں کتنے کال میں نے کونٹنگ کی ہے تو تو ٹونٹی سیون یہاں پہ ہیں ادھر اور ایک وہ ہے ٹونٹی ایٹ میں رکھو ہوتا ہے ادھر دیکھتے ہیں جی نہیں بھائی کسی نبی کوئی الڈ وڈے نہیں دیئے ہوئے سیم ہی ہے نظام نظام الدین جو ہے نا سیم ہے کوئی الڈ وڈا نہیں دیا کوئی نقصان نہیں کوئی بچہ نہیں کوئی ڈیتھ نہیں کچھ بھی نہیں کسی نے بھی انڈا وڈے نہیں دیئے ہوئے یہ ادھر کبوتر چا کریں یہ سارے بچے ہیں ادھر چا کریں ان کو یہ اور سپیشلی یہ چا کریں کیسے کھڑے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ باجرا باجرا ڈالے گا یہ چوزے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے یہ کیا کریں ان کو مائی فیلا سے یہ جو ہے نا فینسی ان کو انڈے دینے چاہیے لیکن ان میں ایک پیر ہے اور ایک ایک ایکسٹرا ہے نہ رہے لیکن ان کو انڈے دینے چاہیے لیکن یہ انڈے دے نہیں رہے پتہ نہیں کیا باجا ہے ایک دو کبوتر میرے بھاگ گئے تھے سپیشلی یہ والا یہ بچہ یہ واپس آ چکا ہے یہ بھاگ گیا تھا تو جناب یہ ہو گیا ہے کبوتروں والا کیج یہ بھی چیک ہو چکا ہے پہلے چیک کرتے ہیں پھر ان کو آکے باجرا باجرا ڈالیں گے ادھر میں آ چکا ہوں شیرو گینگ کے کیج میں شیرو گینگ دیکھیں ریڈی باہر جانے کے لیے انہوں نے بھی بھائی کوئی انڈا بندہ نہیں دیا ہوا کوئی انڈا بندہ نہیں ہے ادھر بھی تو شیرو گینگ کا جوئی میں نے دروازہ کھولا ہے تو یہ ہے باہر آنے کی ٹرائی میں تھے تو میں نے سوچا ان کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں تاکہ یہ باہر گھوم پھر لیں یہ چیک کریں کبوتروں کو یہ ادھر آ چکے ہیں اب کھولتے ہیں وائٹ ایرا گینگ کو یہ میں آ چکا ہوں وائٹ ایرا گینگ کی طرف لیکن بھائی صاحب یہ تو بلکل ہی جو ہے نا ایسے گر رہا ہے یہ جس بندے نے مجھے دیا نا اسی نے ہی ٹھیک نہیں دیا بھائی صاحب یہ ہے ادھر سرخاب اور وائٹ مرگی ادھر بیٹھتی ہے لیکن انڈا و انڈا کوئی نہیں دیا اس نے یہ بھائی صاحب بس میرا خیال ہے آخری سٹیج پہ ہے کبھی بھی یہ جا سکتا ہے اب کیا کیا جب میں نے تو اس کے ساتھ ہر ایک عربہ کر چکا ہوں اس کو میڈیسن دی یاد چیز دے چکا ہوں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا پتہ نہیں کیا ہوا ہوا اس کو اس کے نا اصل میں ٹانگوں میں ہی جو ہے نا وہ جان نہیں ہے یا کھڑا نہیں ہو پا رہا مرگیاں ادھر شیرو اینڈ کمپنی جو ہے نا ادھر پودوں کی طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ پودوں کو نقصان پہنچائیں ان کو اندر ہی کر دیتے ہیں بھائی صاحب یہ لینجی ان کو اکار دیا ہے اندر کیونکہ یہ پودوں کی طرف جا رہے تھے تو میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے میرے پودے خراب ہوں اس لیے ان کو یہ اندر ہی ٹھیک ہیں آپ بھائی ہے جناب ان کی آپ کے سمنے ہیں کبوتر ان کو ڈال دیا ہے دانا یہ اپنا دانا مانا کھا رہے ہیں ادھر یہ ہے چیتہ چیتے کو بھی دانا ڈالا ہوا ہے لیکن چیتہ ادھر دیکھ رہا ہے کہ یہ میں ادھر آؤں لیکن ادھر یہ آ نہیں سکتا کیونکہ بیچ میں یہ جالی لگی ہوئی ہے تو یہ ان کا ہو چکا ہے دانا پانی یہ کھا رہے ہیں آپ کے سمنے اب چلتے ہیں اپنے شیروگین کی طرف شیروگین کی باری ہے اس کو دانا مانا ڈالتے ہیں یہ جی شیروگین کے پاس آ چکا ہوں اس کو آ کے جہاں پہ دانا وغیرہ رکھا ہے یہ دانا مانا کھا رہے ہیں شیرو بھی آ رہا ہے آہستہ آہستہ یہ چیک کریں شیرو بھی آ چکا ہے باقی ساری شیرنیاں بھی آ چکی ہیں کھا پی رہے ہیں یہاں سے یہ لیں کبوتر ادھر دیکھیں وہ بھی سٹیل لگے ہوئے ہیں اپنا باجرہ وغیرہ کھا رہے ہیں یہ بھی کھا رہے ہیں اب نمبر ہے جی وائٹ ہی را کا اس کو بھی ڈالتے ہیں پڑا تو ہوا ہے اس کو باجرہ لیکن پھر بھی باجرہ اس کو ڈال دیتے ہیں یہ لیں جی اس کو باجرہ پانی بھی پڑا ہوا ہے باجرہ بھی ڈال دی رہے ہیں ادھر شیرو گینگ کا بھی باجرہ باجرہ ہو چکا ہے کبوتر جیسے آپ کو دکھایا ہیں ان کو بھی باجرہ ہو چکا ہے یہ چیتے کا بھی باجرہ ہو چکا ہے اب ان کو کرتے ہیں لاک لاک کرنے کے بعد چلتے ہیں اپنے کام پر تو یہ لیں بھائی سب یہ سارے کیجیز وغیرہ ان کو پانی دانا ڈالنے کے بعد پانی دانا نہیں دانا پانی ڈالنے کے بعد یہ سارے کیجیز وغیرہ لاک کر دی ہیں باجرہ ادھر پڑا ہوا ہے اس کو رکھتے ہیں اندر یہ مرچیں دیکھیں ہم نے سکانے کے لیے رکھی ہیں جہاں پہ ان کو پیسیں گے پیس کے نہ پوڈر بنائیں گے یہ جی باجرہ اندر رکھ دیا ادھر تو چابیاں رکھتے ہیں ادھر اور ایک بار آپ کو پودے ڈیٹیل کے ساتھ دکھا دیتے ہیں پہلے بھی دکھایا ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں ہمارے پودے ماشاءاللہ سے کافی ارے برے پودے ہیں یہ پھول دیکھیں ماشاءاللہ ادھر یہ چیک کر رہے ہیں سارے پودے اے ون ماشاءاللہ یہ انگور پھر ان کے ساتھ لگ رہے ہیں یہ چیک کریں یہ کیا سین ہے بھائی دوبارہ سے انگور لگ رہے ہیں تو بھائی صاحب یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو اوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹس کیجئے گا اور چینل کو اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ سسکرائب کر دیجئے گا آپ تمہان دوستوں کا شکریہ تو ملتے ہیں کالے کے نہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لئے اللہ حافظ